دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری تو یہ رشک والی زندگی جو ہے یہ کونسی زندگی ہوتی ہے اس زمن میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے شرح السدور میں بعض اقوال جمع کی آپ فرماتے ہیں کہ ابن المبارک نے الزہد میں اور ابن ابی الدنیا نے حضرت مصروغ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی چیز پر ذرا بھی رشک نہیں کیا سوائے اس مومن کے کہ وہ قبر میں جائے اور اسے عذاب نہ ہو اور وہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پا جائے اور ابن ابی الدنیا نے ان الفاظ میں بھی حضرت مصروغ سے روایت کیا ہے کہ قبر میں پڑے ہوئے اس مومن سے کوئی بہتر نہیں ہے جو دنیا کے آلام سے بھی نجات پا جائے دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پا جائے اور عذاب سے بھی بچ جائے اسی طرح ابن المبارک نے الحسین بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت عیفع بن عبد سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے پاس حضرت ابو عطیہ مذبوح تشریف فرما تھے کہ نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا تو فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ نعمتی آفتہ کون شخص ہے تو کہنے لگے فلان اور فلان شخص تو حضرت عیفع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابو عطیہ تمہارا کیا خیال ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ انعامی آفتہ کون ہے وہ جسم جو قبر میں جا کر عذاب سے بت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت محارب بن ثمار سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں موت پسند ہے میں نے کہا نہیں تو فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ خطاکار ہی موت سے گھبراتا ہے حضرت عبداللہ بن احمد نے زوائد و زہد میں ان الفاظ سے روایت کیا کہ انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہارے اندر بڑا نقص ہے کہ موت کو پسند نہیں کرتا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت عبدالرحمن سے نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت عبدالعور السلمی کی مجلس میں کہا کہ واللہ خدا کی قسم موت سے بڑھ کر میری محبوب شے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی تو حضرت عبدالعور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کرے میں بھی ایسا ہی ہو جاؤ کہ موت مجھے سرخ اوٹوں سے بھی زیادہ پسند ہو جائے ابن عبد دنیا نے حضرت صفان بن سلیم سے روایت کیا فرمایا کہ موت سے مومن کو دنیا کے آلام سے آرام مل جاتا ہے چاہے موت کی سختی اور کرب کتنا ہی کیوں نہ ہو حضرت صفیان سے روایت ہے کہ موت عابدوں کے لئے راحت ہے اسی طرح محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی حکیم نے یہ بیان کیا کہ اقل مند کے لئے موت ایک بے خبر عالم کی لغزش سے اچھی ہے بارال اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسائب پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرمائے اور آنے والی زندگی میں جو از ظاہری حیات کی ہو یا آنے والی زندگی میں جو برزخ کی ہو چاہے روز قیامت کی ہو یا اس کے بعد کی زندگی ہو اللہ تعالیٰ اپنے رحم میں ہمیں ڈھاپ لے اور ہماری تمام تکالیف پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے آمین یا رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ آیا چاہتا ہے اللہ عز و جل ہمیں نیک زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے اور نیک ہونے کی اور ایسا بندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ ہم ہو جائیں آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم